یوکرین کو اس وقت روس کے حملے کا سامنا ہے شروع ہونے والی جنگ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئی شدت پکرتی جارہی ہے جبکہ روس کو بین الاقوامی دنیا کی جانب سے پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پوری دنیا کی نظریں اس وقت یوکرین پر جمعی ہوئی ہیں اور ملک کے صدر ولادی میری زلنسکی کے بارے میں وہ معلومات سامنے آگئی ہیں جو یقینی طور پر سب جاننا چاہتے ہیں کیونکہ جس طرح وہ صدر منتخب ہوئے وہ انتہائی ناقابل یقین سا لگتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ عوام نے انہیں منتخب کیا لیکن اب انہیں روس کے حملے کا سامنا ہے یوکرین کے سابق معروف ترین کامیڈین ولادی میری زلنسکی 2019 کے انتخابات میں حیران کندور پر ملک کے صدر منتخب ہوئے ولادی بیر زلنسکی نے ٹی وی کے ایک پوگرام میں ملک کے صدر کا کردہ نبایا تھا لیکن اب وہ سچ میں صدر ہیں اور جنگ کا سامنا کر رہے ہیں روس کے حملے کے پہلے روز کے احتتام پر زلنسکی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں معلومات ملی ہیں کہ روس کا ٹارگٹ نمبر ون میں ہوں اور ٹارگٹ نمبر دو میری فیملی ہے وہ یوکرین کی سیاسی قیادت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یوکرینین صدر زلنسکی شادی شدہ ہیں اور ان کے دو بچے ہیں انہوں نے کیایف نیشنل اکنامک یونیورسٹی سے سن دو ہزار میں قانون کی ڈگری حاصل کی انہوں نے اسی پیشہ سے وابستہ رہنے کے بجائے اپنے کیریٹ کو نئی سمت میں لے جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے انیس سو ستانوے اور دو ہزار تین میں دیگر عطاکاروں کے ساتھ مل کر ٹروپ کورٹل نائٹی فائنگ کے نام سے سٹوڈیو قائم کیا وہ ٹیلویجن پرگرام بنانا شروع کیے دو ہزار پندرہ میں زلنسکی نے وہ کردار نبھانا شروع کیا جو انہیں صدارت کی عہدے تک لے جاتا ہے اپنے شو کے دوران جس کا نام لوگوں کا خادم تھا میں وہ ویسل پیٹرویچ کا کردار نبھاتے ہیں جو کیک سکول کا ٹیچر ہوتا ہے وہ سو کر اٹھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کرپٹ سیاستان کے خلاف جو آواز بلند کی تھی وہ مقبول ہو چکی ہے اور اسے حیران کن طور پر ملک کا صدر بنا دیا گیا ہے اس پرگرام میں وہ کرپشن کے خلاف جنگ کرنے کے لئے حمد دکھاتے ہیں اس پرگرام نے ان کی شہرت کو چار چان لگا دیئے اور انہوں نے اپنے سٹوڈیو کے نام کا ورٹل نائنٹی فائی پر سیاسی جماعت تشکیل دی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں وہ بازابطہ طور پر سیاست میں اترے وہ خود کو بدور صدارتی امیدوار پیش کر دیا اپنی سیاسی مہم کے دوران وہ اپنے روایتی انداز میں مخالفین کا مزاق اڑاتے انہوں نے اپنی مہم سوشل میڈیا کے ذریبے چلائی اور شہریوں تک اپنا پیغام پہنچایا صدارتی الیکشن کے مہم کے دوران وہ اپنے پرگرام کی طرحی کرپشن کے خلاف کریک ٹاؤن کرنے کے عظم کا اظہار کرتے اور بہترین انتظامیہ لانے کا اعادہ کرتے زیلنسکی 73% کے بھاری ایک سریس سے الیکشن جیت کے صدارت سمح لنے کے بعد زیلنسکی ایک بڑے سکینڈل میں فانس گئے جس میں امریکی صدر ٹرمپ بھی شامل تھے 2019 کے الیکشن میں انہوں نے 73% ووڈ حاصل کیے وہ خبر پھیلے کہ ٹرمپ نے زیلنسکی کو فون کر کے دباؤ ڈالا کہ وہ روٹی اور اٹارنی جنرل ویلیم کے ساتھ مل کر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کریں جو بائیڈن اس وقت ٹرمپ کے خلاف صدارتی امیدوار تھے جب یوکرینی حکام نے تعمیل نہیں کی تو ٹرمپ نے یوکرین کو امداد کی مدد میں دیے جانے والے 400 ملین ڈالر کی روک لیے امریکی صدر جو بائیڈن جب سے صدر بنے ہیں زیلنسکی کے امریکی صدر سے اچھے تعلقات رہے ہیں جبکہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کا گزشتہ سال دورہ بھی کیا ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں